واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح آج سے ہم سکمنی صاحب کی قطعہ وچار گروہ صاحب کے کرپا سے پرارم کریں گے اور سنشیب میں سکمنی صاحب کو سمجھنے کا پریاس کریں گے جس سے گروہ بانی کا رس بھی آئے ارث بھی سمجھ میں آ جائے تو سنگر جی سکمنی صاحب یہ وانی شریگرو قرآن صاحب جمعہ درچ ہے اس وانی کا نام سکمنی ہے لیکن اسے بریم سے سکمنی صاحب کہتے ہیں سب سے پہلے سر لے کھاتا ہے گوڑی سکمنی محلہ پنجوان گوڑی یہ ایک راگ کا نام ہے بھاو جی بانی شریگرو قرآن صاحب جی میں راگ گوڑی میں درچ ہے اس کے بعد آتا ہے سکمنی سکمنی کا عارض ہے سکھوں کی منی آتمک آلند کا خزانہ اس کے بعد محلہ پنجوان بھاو جی بانی پانچوے پاشا شریگرو ارچن صاحب جی کی ہے تو اس کے بعد پہلا شلوک شروع ہوتا ہے سلوک ایک اوہنکار ستگرو پرسات آد گرے نمہ جگہ آد گرے نمہ ستگرو نمہ سریگرو دیوے نمہ ایک اوہنکار بھاو پرماتمہ ایک ہے اور وہاں ستگرو کے پرسات سے ارثات گرو کی کرپہ سے پرابت ہوتا ہے آد گرے نمہ بھاو آد بھاو جو آدی کال سے بھی پہلے کا ہے جو سبھی گروںوں کا گرو ہے اس گرو کو میرا نمسکار ہے جگہ آد گرے نمہ جگہ آد بھاو جو یگوں سے بھی پہلے کا ہے اس گرو پرماتمہ کو میرا نمسکار ہے ستگرو نمہ سچی ستگرو کو نمسکار ہے پرنام ہے سری گردیوے نمہ سری گردیو کو میری نمسکار ہے میرا پرنام ہے میرا نمہ پربھو کے چرنوں میں نمسکار کے بعد اسٹ پدی شروع ہوتی ہے اسٹ پدی کا بہاو ہے جس پدی میں آٹھ بند ہو تو پہلا پدہ ہم ملجل کر پڑھتے ہیں سمجھتی ہیں گرو سے فرماتے ہیں کہ سمروں سمر سمر سکھ پاؤں کل کلیش تانماہ مٹاؤ ارثہ جس گرو پرماتمہ کو پہلے شلوک میں یاد کیا جسے نمسکار کی جو سبھی کے بھیتر اور باہر موجود ہے میرا من کرتا ہے اس کا سمرن کروں اسے یاد کروں اور یاد کر کر کے اپنے تن کے سبھی کلا کلیش بھاو دکھ درد مٹھا لوں سمروں جاس بسم پر ایک ہے نام چپت اگرد انیک ہے جس کو انگنت لوگ یاد کرتے ہیں جس کا نام انیکوں ہی جیو لیتے ہیں جسے بسم بھربا بشو کا پالک ساری جگت کا پالنہار پربھو پرماتمہ کہتے ہیں اس کے نام کو سمروں جس نام کو انیکوں لوگ یاد کر رہے ہیں سمر رہے ہیں سمرن کر رہے ہیں اس کے بعد بید پران سمرت سوداکھر کینے رام نام ایک آکھر سوداکھر کا باب ہے شد اکشر پویتر شبد گروہ سے فرماتے ہیں کہ وید ہیں یا پران یا فرسمرت ان سب ہی نے ایک ہی پویتر شبد کو مانا ہے وہ ہے رام نام بھاو پرماتمہ سنگجی گروانی میں جتنے بھی نام پرماتمہ کے لیے آئے ہیں انکارت الگ الگ ہے لیکن بات ایک کی ہی ہو رہی ہے اس اکال پرک کی جو ہر جگہ ہے وے شکتی وے جوتی جو ہر کسی میں موجود ہے تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے تو اس کے بعد گروہ سے فرماتے ہیں کہ اس مالک کے نام کا ایک تنکہ سب ہی پریم من میں بھس جائے جدی پربو گنوں کی شکشہ من میں تھوڑی سی بھی بھس جائے تو اس من کی مہمہ کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ اس کی سوچ بہت اوچی ہو جاتی ہے اور اسے وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کے برابر ہو جائے سنگجی سپنگتی کے پیچھے ایک لگا ہے جس کا بھاویہ کہ یہاں اسٹ بدی کے آٹ بدوں میں سے پہلا پدا پورا ہوتا ہے ایسے سات اور بدی ہیں پھر ایک اسٹ بدی بنتی ہے تو گرو سیب اس بند کے آخر میں ہمیں اردانس کرنے سکھاتے ہیں کہ اے میرے مالک مجھے ان کے درشنوں کی چاہ ہے جن کے من میں آپ کو دیکھنے کی اچھا ہے اے پربھو مجھے بھی ان کی سنگت میں رکھ کر اس بھاو ساگر سے پار لگا دو میرے اندر سے اگیا تطور کر ساف ریدے والے بنا دو ابھی رہاو والا بند آتا ہے اس پوری وعانے میں ایک رہاو ہے سکھ منی سکھ امرت پربنام پگت جنا کے من بسرام رہاو سکھ منی سکھ ہے آنند ہے سکھوں کی منی ہے سکھوں کا خزانہ ہے میں کون سا خزانہ ہے امرت پربنام امرت روپی نام ہی سکھ منی ہے میں نام جس کو پا کر ہم بھی امر ہو جاتے ہیں بھاو ہم ویکاروں سے مقت ہو جاتے ہیں اور ایسی خجانے کو پا کر سکھ منی کو پا کر صدا کے لیے ایک سے جڑ جاتے ہیں ایسی سکھ منی بھاو سکھوں کا آنند کا خجانہ کہاں ملتا ہے گرو سے فرماتے ہے کہ اس کا ٹھکانہ بھکتوں کے ردہ میں ہوتا ہے بھاو کے بھکتوں کو سمرن دوارہ بوت ہو جاتا ہے کہ جیون کا اصل آنند کیا ہے کیسے پانا ہے اور بھگت چند اسے پا بھی لیتے ہیں اور سنگجی گرو صاحب نے سکھ منی صاحب کی رچنا کر کے ہم سب ہی کی اوپر بہت سے فرماتے ہے کہ پرب کے سمرن گرب نہ بس پرب کے سمرن دوک جم نہ س بھاو پرب کا سمرن کرنے سے اسے یاد کرنے سے پرب کو من میں بس آنے سے من دوبارہ گرب میں نہیں جاتا بھاو دوبارہ پھر برے جیون کی طرف نہیں جاتا اور پرب کا سمرن کرنے سے دور ہو جاتے ہیں پرب کے سمرن کال پر ہر پرب کے سمرن دوشمن ڈر پرب پرماتما کو یاد کرنے سے اس کی شبدوں میں من لگانے سے کال بھاو موت کا بھے بھی دور ہو جاتا ہے اور پرب کا سمرن کرنے دوارہ دوشمن بھاو 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 اب کن بھی ڈل جاتے ہیں پرب سمرت کچھ بیگن نہ لگ پرب کے سمرن آن دن جا پرب کے سمرن سے بھاو جب من گرو بانی دوارہ پرماتما کے گنوں کو جیون میں اپنا لیتا ہے اسے صدا یاد رکھتا ہے انہیں سمرن کرتا ہے تو جیون میں اسے پھر کوئی رکاوٹ نہیں آتی کیونکہ اس کے پاس اب ہر مشکل کا حل نام ہے اور پرب کا سمرن کرنے سے من ہمیشہ جاگ رہتا ہے بھاو اب من پر کوئی وکار خاوی نہیں ہو سکتا کیوں کیوں کہ من جاگ رہا ہے پرب کے سمرن پاؤ نا بیاب پرب کے سمرن دکھ نا سنت نام ہے جسے پڑھنے سے سمرن کرنے سے من کے سب بھے دور ہو جاتے ہیں گروہ سہ فرماتے ہیں کہ پرب کے سمرن دوارہ کوئی ڈھر من پر اثر نہیں کر پاتا کیونکہ من اب نرب ہو گیا ہے اور اب اسے کوئی دکھ دکھ نہیں کر پاتا کیونکہ اسے رجا میں چلنا آگیا ہے پرب کا سمرن ساد کا سنگ سرب ندھان نانک ہر رنگ پرماتمہ کا نام پرب کا سمرن کیسے پرابت ہوتا ہے ساد کا سنگ سے بھاو گرو سات کی سنگت کرنے سے سمرن پرابت ہوتا ہے جب من گرو کی وانی کی سنگت کرتا ہے اسے پڑھتا سمجھتا ہے تو من میں پرب کو ناتے ہیں جو اسے نرب بناتے ہیں جو اسے دیا ست اور پریم جیسے امول گنوں سے بھر دیتے ہیں یہ گنوں کا ندھان بھاو خزانہ اسے تب ہی پرابت ہوتا ہے جب گرو کی سنگت کرتا ہے گرو کے ابدیش پر چل کر پرماتما سے پریم کرتا ہے تو اسے سکھوں کی منی مل جاتی ہے کھجانہ گنوں کا مل جاتا ہے یہ دوسرا بند تھا اب تیسری بند میں گرو سے فرماتے ہیں کہ سنگجی گرو کی وانی میں ہی سب کچھ ہے اسے باہر کچھ بھی نہیں ہے گرو وانی کو پڑھنے سمجھنے اور اپنانے سے سب ردھی سدھی سب ترے کے کھ جانے پرابت ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑی دولت کیا ہوتی ہے وہ کیا ہے جو ہمیں چاہیے وہ ہے ایک اونکار پرمات جب اسے پالیا تو سمجھو سب پالیا گرو سے فرماتے ہیں کہ سب ہی سدھی ردھی اور کھجانے پربو کے سمارن سے پرابت ہو جاتے ہیں اور پربو کے سمارن میں ہی من کو گیان دھیان دیو درشتی ایو بدھی کا سار پرابت ہوتا ہے تو گربانی جو کے نام کا بھنڈ دھار ہے اسے پڑھنے سمجھنے سے سب کچھ پرابت ہو جاتا ہے اور کیا پرابت ہوتا ہے گرو سے فرماتے ہے کہ پربو کے سمرن جب تب پوجا پربو کے سمرن بین سہ دو جس نے پربو کا سمرن کر لیا اسے کچھ بھی الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں اسی میں ہی جب تب اور پوجا سب کچھ آ جاتا ہے بھاو ان کا فل پرابت ہو جاتا ہے اور جو پربو کا سمرن کرتا ہے جو اسے وانی دوارہ یاد کرتا ہے پربو گنو کو من میں بسا کر رکھتا ہے اس کے من میں سے دوجہ بھاو دور ہو جاتا ہے بھاو پرماتمہ کی سوا اب کوئی دوسرا اس پر حاوی نہیں ہو سکتا پرب کے سمرن تیرت سنانی پرب کے سمرن درگ مانی پرب کے سمرن میں ہی مان تیرت وں کا سنان کرنے والا بن جاتا ہے اسے گھر بیٹھے ہی سبی تیرت سمرن کرنے سے مل جاتا ہے اور اسے پرماتمہ کی درگاہ میں بھی عزت پرب ہوتی ہے پرماتمہ ایک شکتی جوتی جو کے من میں ہے اس جوتی سے من خود کو جوڑ کر مان سم مان حاصل کرتا ہے خود کی نظروں میں بھگوان کی نظروں میں گرو کی نظروں میں وے عزت والا ہو جاتا ہے اور کیا بدلا آتے ہیں گرو سے فرماتے ہیں کہ پرب کے سمرن ہوئی سپلا پرب کے سمرن سفل فلا پرب کا نام ہر پل یاد رکھنے والے کو اس کا حکم پیارا لگنے لگ جاتا ہے اسے لگنے لگتا ہے جگت میں جو کچھ پرب کی طرف سے ہو رہا ہے بھلا ہو رہا ہے اور پرب کا سمرن کرنے سے اس کو سبھی فل پرابت ہو جاتے ہیں ارثات اس کا جنم منورت جس کارن ہمارا جنم ہوا ہے اسے من پورا کر لیتا ہے اس ایک سے ایک ہو کر س س س س جن آپ س مرائیں نانک تا کے لاغوں پائیں ایک بڑی ہی پیاری بات گرو صاحب فرماتے ہیں سنگ جی یہ بات ہمارے لئے الگ ہو سکتے ہے لیکن جب گربانی کے گہرائی میں چاہیں گے تو یہی بات اچھی لگے گی گرو صاحب فرماتے ہے کہ سمرن میں بھی وہی لگ پاتے ہیں جسے پربو جسے خود اس طرف لگاتا ہے وہی سمرن کرتا ہے ہمارے من میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہمیں اس طرف کیوں نہیں لگایا سنگ جی لگایا ہے اس لئے آپ سبھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جب ہمیں وہ کسی طرف لگاتا ہے تو اس سے جڑے رہنے کے لئے بہت سارے سادھن بناتا ہے اور گروہ صاحب فرماتے ہے جو اس طرف لگتا ہے جو پربہ کو پل پل من میں بسا کر رکھتا ہے میں تو ان کے چرن سپرش کرتا ہوں یہ بہت بڑی بات گروہ صاحب فرمارے ہیں تو سنگ جی تیسرا بند یہاں پر پورا ہوتا ہے اس کے بعد گروہ فرماتے ہیں چوتھے بند کی شروعات میں پرب کا سمرن سب تی اوچہ پرب کا سمرن ادھر اوچہ پرب کا سمرن پرمہ کو گنوں دوارہ سمرن کرنا پرب گنوں کے انسار چلنا باقی سب کاریوں سے اوچہ اور اچھا کاری ہے کیونکہ پرب کے سمرن سے بہت سارے لوگ پرب کے سمرن ترشنا بج پرب کے سمرن سب کچ سج پرب کے سمرن سے ترشنا بج جاتی ہے بھاو جب گربانی دوارہ پرمات کا گیان من میں آ جاتا ہے تو من میں سے مایہ کی بھوک برے وچاروں کی بھوک دور ہو جاتی ہے من کی سب ہی ترشن دور ہو جاتی ہے اور پرب کے سمرن سے اسے سب کچھ ساف ساف دکھائی دینے لگ جاتا ہے جو پہلے بکاروں کے کارن دیکھ نہیں پاتا تھا بھاو اسے اب پتا چل جاتا ہے کہ میرے لئے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے ہمیشہ صحیح راہ پر چلنا شروع کرتی ہے پرب کے سمرن نہ ہی جم ترا سا پرب کے سمرن پور آس پرب کا سمرن پرمات کی یاد جب من میں بس جائے جب من پرب ابدیشوں کی مارک پر چل پڑے تو اسے پھر کسی جم کا کسی بڑے سے بڑے وکار کا افغن کا ڈر نہیں رہتا اور پرب سمرن سے من کی ہر بھلا شا پوری ہو جاتی ہے بھاو اب من میں کوئی آشا نہیں بچتی کیول پرمات مہی بچتا ہے جو اسے بہت پیارا لگتا ہے لیکن پیارا لگا کیسے اس کے بارے میں گروہ صحیح فرماتے ہے پرب کے سمرن من کی مل جائے امرد نام ردم سمائے ارثات پرمات مہی اس کا وجود پہلے اس لئے پیارا نہیں لگتا تھا کیونکہ ہمارے من میں مل تھی وکار تھی لیکن جب گروہ کی وانی سے جڑے گروہ نے جب پرب کے گن سمجھائے تو من نے انہی یاد کیا من نے ان ابدیش وں میں ٹک گیا تو ایسے من پرمات پرمات مل جاتا ہے اور جنہیں مل گیا ہے گروہ سمجھائے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پرب جی بس ساد کی رسنا نانک جن کا داس سن دس پرب جی ساد کی رسنا پر بست ہے بھاو جو گروہ کے پیارے ہیں جو بھکت جن ہیں جن کے من میں اس کا نام ہے مک پر اس کا نام ہے اور ان کے ہر کارے میں پرمات مل نظر آتا ہے ان کے من میں پرمات مل بس رہا ہے اور ایسے بھکت جنہوں کے سیوکوں کام ہیں سیوکوں گروہ سیب انہیں بہت ہی اوچھا درچہ دیتے ہیں جنہوں نے پرمات مل میں پا لیا ہے تو یہ تھا چوتھا بند اس کے بعد گروہ سے فرماتے ہیں کہ پراب کو سمرے سے تن ونت پراب کو سمرے سے پت ونت گروہ سے فرماتے ہیں کہ دھن والا نہیں بلکہ نام والا ہے سمرن کرنے والا ہے جو اس کے نام کو یاد کرتی ہیں پراب گروہ جو جیتے ہیں جنہوں نے من میں دیا دھرم ست پریم جیسے قیمتی گروہ کو پایا ہے وہی امیر ہیں اور وہی عزت والے ہیں پراب کو سمرے سے جن پروان پراب کو سمرے سے پرک پردان جو پرب کا سمرن کرتے ہیں جو اسے ہر پل یاد رکھتے ہیں وہی پرم آتم کے نظروں میں پرمان ہو جاتے ہیں وہی پروان مانے جاتے ہیں اور وہی پرک بھا وہی منش پردان ہیں سریشت ہیں اوچے ہیں جو پرب کو سمرتے ہیں پرب کو سمرے سے بے مہتاج پرب کو سمرے سے سرب کی راج اور جو پرب کو سمرتے ہیں جو اس کا سمرن کرتے ہیں وہی پھر کسی کے مہتاج نہیں رہتے کیونکہ وہی تو بادشاہ پرمات سے مل کر خود بادشاہ بن گئے ہیں اس لئے گروہ سے فرماتے ہیں جو پرب کا سمرن کرتے ہیں وہی راج ہیں بادشا ہیں ان کے پاس آتمک آنند کا قزانہ ہے پرب کو سمرے سے سکھ واسی پرب کو سمرے سدا ابی ناسی ارثات وہی بادشاہ ہیں جن کے پاس پرب گنوں کا خزانہ ہے اس لئے وہی سکھوں میں واس کرتے ہیں پرب کو سمرن کرنے والے ہر پل رب کو یاد کرنے والے ستھر ہو جاتے ہیں وہی جرم مرن سے مکت ہو جاتے ہیں اوی ناسی بھاو ان کا ناس نہیں ہوتا اوی ناسی پت کو پا لیتے ہیں بھاو پرماتما سے جن کے بعد اب کبھی برائی کی دل دل میں نہیں فستے ان کا روز روز کا جیون مرن رک جاتا ہے سمرن تے لاغے جن آپ دیالہ نانک جن کی منگیر والا پانچ بند کی آخر میں گروہ سہ فرماتے ہیں کہ سمرن میں وہی لگتے ہیں جن پر میں پرماتما خود مہروان ہوتے ہیں اور ایسے سنت جن وں کی گرمک وں کی میں چرن دھول مانگتا ہوں سنگج چرن دھول بھاو ان کی اپدیش ان کی سنگت مل جائے جو پرماتما سے جوڑے ہیں پرب کو سمرہ تین صد بلہ ہارے ارثات جو پربو کا سمرن کرتے ہیں جو پرماتما کو من سے یاد رکھتے ہیں اس کے بتائے مارک پر چلتے ہیں وہ پروپ کاری بن جاتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے کاریوں کے لیے آگے آتے ہیں اور ایسے بھک چنوں پر میں صدق جاتا ہوں گروان جاتا ہوں پرب کو سمرہ س مکھ سہا پرب کو سمرہ تین سوخ بھی پرب کو یاد کرنے والوں کے اندر جب پرب گن آ جاتی ہے تو گن ان کے چہرے پر بھی نظر آنے لگتے ہیں ان کے چہرے میں دھہرا آ جاتا ہے گہرائی آ جاتی ہے مسکرہت اور شانتی پرب کا سمرہ کرنے والے کی عمر سکھ آنند میں گزرتی ہے بھاو بیتر سوئے شانت اور آنند میں رہتے ہیں پرب کو سمرہ تین آتم جیتا پرب کو سمرہ تین نرمل ریتا اپنے آپ کو وہی جیت پاتا ہے جو پرب کا سمرن کرتا ہے اور جس نے خود پر وزہ پالی ہے ان کا جیون پویتر ہو جاتا ہے نرمل ہو جاتا ہے پرب کا سمرن کرنے والے کا جیون آچرن اوچھا ہو جاتا ہے پاون ہو جاتا ہے اب نہ ان کے وچاروں میں میل رہتی ہے اور نہ ان کے کام کاجمی اور کیا کیا پرافت ہوتا ہے گروہ سا فرماتے ہیں کہ پرب کو سمرن تین آند کا نیر پرب کو سمرن بس ہر نیر جو پرب کا سمرن کرتے ہیں ان کے من میں آند ہی آند ہوتا ہے خوشی ہی خوشی ہوتی ہے خوشی اس بات کی کہ من اب ستی پرماتما سے جڑ گیا جس سے جڑ کر من اب آند میں رہتا ہے اور گروہ سا فرماتے ہیں کہ ایسا من پھر پرماتما کے حضوری میں بستا ہے اس کے انگ سنگ رہتا ہے اس سے مل کر رہتا ہے سنت کرپا تے آند جاگ نانک سمرن پورے پاگ سنگ جی جتنی سمرن کی بات کی سمرن بھاو یاد پرماتما کے بتائے مارک پر چلنے کی شکشہ اور اس طرف لگ کر من سدا جاگ ہوا رہتا ہے بھاو سوچیت رہتا ہے من پھر کبھی بھی بکاروں کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونی دیتا اور ایسے سمرن کی داد کو پرابت کرنا بڑے بھاگ کی بات ہے قسمت کی بات ہے اور ہم نے یہ قسمت بنانی ہے پرماتما سے جڑنا ہے آگے ساتھ بند شروع ہو رہا ہے جس میں گروہ سے فرماتے ہیں کہ پراب کے سمرن کارج پورے پراب کے سمرن کبو نچورے ارثان پرابو کا سمرن کرنے سے سبھی کارے سمپورن ہو جاتے ہیں من کی سبھی اچھایں پوری ہو جاتے ہیں ایک پرماتما کا مل جانا پراب کے سمرن ہر گن بانی پراب کے سمرن سہج سمانی پراب کا سمرن کیا ہے ہر گن بانی بھاو اکالپور کے گنوں والی بانی جس کے من میں یہ گن بس جائے پراب کا سمرن بس جائے پرماتما کا پریم بس جائے وہ من سہج عوستہ میں ٹک جاتا ہے وہی اس کا سمرن ہے وہ پھر کبھی بھی ڈھگ مگاتا نہیں ہے اور پراب کے سمرن دوارہ منوش سہج ہی برماتما میں لین ہو جاتا ہے پراب کے سمرن نہچل آسن پراب کے سمرن کمل بکاسن ایک بار پھر گریسہ فرماتے ہیں کہ بربو کا سمرن کرنے والے کا من نہچل ہو جاتا ہے باب ڈھگ مگانا چھوڑ کر من بربو میں لین ہو جاتا ہے اور منوش کارید کمل فول کی طرح کھل جاتا ہے پراب کے سمرن انحد چنکار سکھ پرب سمرن کا انتنا پار پربو کے سمرن دوارہ دیوی بھچن کونچتا ہے انحد جیسا سنگیت من میں چلنے لگتا ہے باب کے من جب بھگوان کی یاد میں رچ مچ جاتا ہے تو اسے پھر ایک ہی بات پیاری لگتی ہے پرمات مہ کی بات اس کی وانی اور وہی ہر پل من میں چلتی ہے انحد جیسی چلتی ہے لگاتار چلتی ہے اور پربو کا سمرن سے ایسے سکھ آنند من میں پیدا ہوتے ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے جن کا کوئی انت نہیں سمرہ سی جن جن کو پرب میا نان کے تین جن سر نے پیائ آخری پنگتی میں ایک بار پھر گرو سہیب دھور آتی ہے کہ وہی منش پر مآتما کا سمرن کرتی ہیں جن پر وہ کرپا کرتا ہے مہر کرتا ہے اور ہی نان کوئی بڑی قسمت والا ہی ان پربو سمرن کرنے والوں کی شرن لیتا ہے اور خود کو ان جیسا بناتا ہے آخری بھاو آٹھمے بند کی شروعات میں گروس فرماتے ہیں کہ ہر سمرن کر پگت پرگٹ آئے ہر سمرن لگ بید اپائے ہری بھگوان کا سمرن کر کے بھکت دنیا میں لوگ پریے ہو جاتے ہیں اور بھگوان کو سمرن کرنے والے بھکت جنوں نے پرماتما کو پریم کرنے والے سادو مہاتماؤ نے ہی وید آدھک دھار میں کرنٹ لکھے بینا پرماتما کو جانے بینا اس کے پریم میں کوئے کوئی کچھ نہیں لکھ سکتا ہر سمرن بھے سد جتی داتے ہر سمرن نیچ چون کونٹ جاتے سنگجی گربانی میں ہری شبد بھی آیا ہے اور ہر بھی آیا ہے دونوں ہی شبد اکال پر کے لیے ہیں تو کرتا ہے جس نے خود کو ساد لیا سیدھا کر لیا جتی کرت جس نے اپنی اندریوں پر کابو پا لیا اور داتے کرتا ہے داتار بھاو داتا بن جانا اور پرماتما کو سمرن کرنے سے نیچ سمجھے جانے والے لوگ بھی جگت میں پر سد ہو جاتے ہیں ہر سمرن تاری سب ترنا سمر سمر ہر کارن کرنا یہ ساری دھرتی ہی اس کے سمرن کے لئے بنائے بھاو جگت پیدا ہی اس لئے کیا کہ اس سے مل سکے ایک ہو سکے لیکن ہم اور ہی کاموں میں لگ کر من کو بھٹکا لیتے ہیں اور پرماتما سے دور ہو جاتے ہیں گرو سے فرماتے ہیں کہ اس رب کو مت بولیں اس جگت کی دھاتے کو کرتے کو صدا یاد کرتے رہیں پرماتما کے کنوں کو چیون میں اپناتے رہیں اسے کبھی نہ بولیں ہر سمرن کیو سگل اکارہ ہر سمرن میں آپ نرن کارہ ایک بار پھر گرو سے فرماتے ہیں کہ یہ جگت کرتے ہیں جو نرن کار کو یاد کرتا ہے جو اس سے پریم کرتا ہے تو نرن کار پرماتما خود اس میں بس جاتا ہے خود وہاں پر حاضر ہو جاتا ہے پہلی اسٹ بندی کی آخری پنگتے میں گرو سے فرماتے ہیں کہ کر کرپا جس آپ بجایا نانک گرمک ہر سمرن تن پایا ارثات بھگوان جس پر کرپا کر سمرن کی سوج پردان کرتا ہے سمجھ دیتا ہے ایسے ویاکتی نے گرو کے مادیم سے سمرن کی دات پرابت کی ہے تو سنگج جی یہ تھی پہلی اسٹ پدی جس میں پرماتما کے سمرن کی بات ہے اور سمرن کا ہوتا ہے یاد کرنا یاد کیا کرنا ہے یاد کرنا ہے پرماتما کے سندیش ان کے ابدیش کو انہیں پڑھنا ہے سمجھ نہ ہے تا کہ ہمارا جیون بھی پربو گنوں سے پربا ہو کر سدھر سکے ہمارا جیون بھی آناند سے بھر سکے ہم ایک سے ایک ہو کر جیون کا منورت پورا کر سکے تو اسی طرح سنگجی ہم گرو صاحب کی کرپاس دوسری اسٹ پدی کو سمجھ بھی کریں گے تب تک کے لئے دھنیوات اور گرو صاحب کو کوٹی کوٹی نمان جو انہوں نے اس سیوہ کو ہم سے کروایا اور جو گلتیاں ہم سے ہو گئی ہیں انہیں ہم آگے سے صدار سکے ایسے گرو صاحب کے آگے ارداس بھی ہے اور آپ سب سنگت کا بھی دھنیوات ہواہی گرچی کا خاص ہواہی گرچی کی فتح